خواہ شامل کریں موسم کے حوالے سے راکھ بتائیں شہر اولیہ اور گدو نواب میں مطلع آج کشک آبا رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سنٹیگریڈ رہنے کا امکان ہے ہواب میں نمی کا تناسب 78 فیصد ڈکارٹ ہوا ایک والٹ انڈیکس 174 پوائنٹ سے کارٹ مزید چانے کی حسن ملک شیجی حسن ملک بتائیے گا موسم کا احوال جی شہر اولیہ ملتان کے اگر آج کے موسم کے بات کی جائے تو بارشوں کا سپل رکتے ہی ملتان میں گرمی کے شدت واپس لوٹ آئی ہے آج اگر علل صبح کے حوالے سے بات کریں تو آج علل صبح سے ہی ملتان میں کافی زیادہ دھوپ اور سورج کی تیز شواؤں نے شہر اولیہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے اور ابھی علل صبح سے ہی یہ احساس ہو رہا ہے کہ آج ملتان میں کافی زیادہ درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے اور ملتان میں آج اگر ملتان کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس ملتان کا آج بھی قدرے آلودہ دکھائی دے رہے جو کہ ون ففٹی فور پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھا جائے کہ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لیسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کیا ہے تو ملتان آج چھٹے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے ہوا میں نمی کا تناسب آج اٹھتر فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اور روزے داروں کے لیے بھی محکمہ موسمیات نے ایک بڑی خوشخبری یہی سنائی ہے کہ یہ دو دن ملتان میں کافی زیادہ گرمی کی شدت برقرار رہے گی اس کے بعد بارشوں کا جو ہی سپیل انٹر ہوگا تو ملتان کا درجہ حرارت ایک دم سے کم ہو جائے گا اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملتان کا موسم خوشک اور درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے موسم خوشکرے کا حسن ملکہ کا بات شکریہ بہاپور کے موسم کا احوال جانے کی تاہر جوئی ایسے جی تاہر بتائیے کا اب بالکل جی بات کریں اگر بہاپور کے موسم کی تو موسم جو ہے وہ کافی بدل چکا ہے اور مسلسل بدل رہا ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں درجہ حرارت کی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو درجہ حرارت ہے وہ اضافہ اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سے تین روز کے دوران بہاپور کا جو دن کا درجہ حرارت ہے وہ چار ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے یہی درجہ حرارت انتیس اور تینس ڈگری سینٹی گریڈ پر موجود تھا جو بڑھ کر اب چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے اگر ہم آج کے موسم کی بات کریں تو آج کے موسم کی بھی یہی صورت حال ہے کہ آج ہوا جو ہے وہ بلکل نہیں چل رہی جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے اس میں صبح سے ہی اضافہ ہونے میں دیکھنے میں آ رہا ہے اور جو سورج کی روشنی ہے اس میں جو شدت ہے گرمی کی وہ بھی بہت محسوس کی جاری ہے اس کے ساتھ اگر ہم آج کے موسم کی بات کریں تو آج زیادہ زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب ساٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے میں موسمیت کی یہی کہنا ہے کہ بہوالپور میں آنے والے دنوں میں جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا درجہ حرارت جو ہے وہ چھتیس اور سنتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا آئندہ ہفتے کے دوران تو جو روزہ دار ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں چکے گا کہ گرمی آ رہی اور موسم جو ہے وہ شدت پکڑے گا تو ان کے لئے بھی بیماری ہیں ان کا بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ گھرمے رہے ہیں اور دوپیر کے اوقات میں جو ہے آوڈور ایکٹیوٹیز اپنی جو ہے ان کو محدود ہے اس کے ساتھ اگر ہم ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو بہوالپور کا ائر کوالٹی انڈیکس کافی بہتر چل رہا ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جب بارش ہو اس کے بعد نمی کی شدت میں اضافہ ہوا اس کے بعد جو ائر جو سموگ ہے اس کی شدت اس میں اضافہ ہوا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہوالپور کا جو موسم میں وہ کافی کلیر ہو چکا ہے فضا جو ہے وہ کافی کلیر ہوئے بارش کے بعد جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کم ہو کر چالی سے بھی کم ہو گیا ہے اور جو شہر کی فضا ہے وہ کافی خوبصورت اور خوشگوال چل رہی ہے تو بہوالپور میں آنے والے چوبیس گھنٹو گئے ایک کوالٹی انڈیکس چالی سے بھی کم ہو گیا ہے تاہی جو یہ اپڈیٹ کے لئے آپ کا شکر ہے